24 نیوز کا بڑا انکشاف کپتان نے وزیر خزانہ اصد عمر کو ہٹانے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے متبادل کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے اصد عمر بجٹ سے پہلے جائیں گے یا بجٹ کے بعد نئی وزیر خزانہ خاتون ہوگی یا مرد بجٹ اصد عمر پیش کریں گے یا نیا وزیر خزانہ یہ فیصلہ جلد کر لیا جائے گا یہ سب انکشافات کی ہیں 24 نیوز کے سینر آنکر پرسن نجم سیٹھی نے اصد عمر کا جانا ٹھہر گیا ہے اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اصد عمر کو ہٹانے کا 24 نیوز کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا گیا کہ اصد عمر کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا گیا ہے اصد عمر بجٹ سے پہلے جائیں گے یا بجٹ کے بعد نیا وزیر خزانہ کوئی مرد ہوگا یا خاتون ہوں گی بجٹ اصد عمر پیش کریں گے یا نیا وزیر خزانہ اس بارے میں بھی جلد فیصلہ کر لیا جائے گا 24 نیوز کے پروگرام میں یہ بڑا انکشاف سینر انکر پرسن نجم سیٹھی نے کیا تو یہ جو خبریں آئی ہیں یہ افوائیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے پریمیچورلی آگئی ہیں ان میں حقیقت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کانفیڈنس بیلڈ کرنے کے لیے اصد عمر صاحب کو تبدیل کرنا ہے کانفیڈنس خراب ہو گیا نا اصد عمر صاحب پہلے کہ ایک بات کہی پھر دوسری بات کہی کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے اور ان کو بجاروں کو تارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی بھی غلطیاں ہیں اس کے اندر اس پر کوئی شکی نہیں ہے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ اصد عمر صاحب کو اب تبدیل کرنا ہے البتہ اس کیو پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی اندر کہ کب کرنا چاہیے اور ان کی جگہ پر کس کو لانا چاہیے اب اس پر دو پہلو ہیں ایک گروپ ہے جو کہتا ہے ابھی تبدیل کریں تاکہ جو نیا بندہ جس کو بھی آپ نومنیٹ کرتے ہیں وہ بزنس کانفیڈنس ریسٹور کریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ آخری جو پیچھنگیاں رہ گئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ریزولف کریں اور سب سے امپورٹنٹ کہ بجٹ وہ بنائے کیونکہ آگے جا کے بجٹ اس نے چلانا ہے اس نے سارا کچھ دیکھنا ہے اس کی اوورال لک کرنی ہے اس کو ساری اکانومی کو چلانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا کہ حسد عمر صاحب بجٹ بنائیں اور خود فارق ہو جائیں اس کے پندہ دن کے بعد تو جو نیا آئے گا وہ کہہ گا میں تو اتفاق ہی نہیں کرتا یہ نہیں کرنا چاہیے تھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھے موسیقا